حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اِنَّا رَحِمِي مَوْصُولَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَقِرَةٌ میری نسبت دنیا میں بھی کام آئے گی میری نسبت قیامت کے دن بھی کام آنے والی ہے حضراتِ گرامی آپ دیکھئے یہاں پر عشرے مبشرہ کے نام لکھے ہوئے ہیں سعید بن عبی وقاس وغیرہ وغیرہ سارے عشرے مبشرہ کا نام ہے دیکھو ہم کتنے بے وفاہ ہیں بے صحابہ کرام کے عشرے مبشرہ کا نام لکھے بہت اچھا کیے مگر حدیث شریف میں عشرے مبشرہ اہلِ بیعت کے بھی ہے کبھی ان کے نام سنیں دیکھو ہمارے مولویوں کے جانب داریاں شیخ الاسلام یہ حدیث نکال کر لائے امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے مسند عبد الرزاق میں اس کو روایت کیا گیا ہے امام طبرانی نے اس کو معجم الاوسط میں روایت ہے معجم الكبیر کے اندر روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایوہ الناس الا اخبیرکم بخیر الناس جدن وجدتن بے عشرے مبشرہ کو عشرے مبشرہ کیوں بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں یہ جو عشرے مبشرہ کے نام ہیں بے پورے صحابی جنتی ہے ان کی اسپیشالیٹی یہ ہے کہ ایک بیٹھک میں ایک پیرگراف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو بکر جنت میں ہے عمر جنت میں ہے عثمان جنت میں ہے علی جنت میں ہے سعید بن ابو بکر جنت میں پورے دس نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس لئے بولتے ہیں کہ ان کی اسپیشالیٹی ہے ایک ہی بیٹھک میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوہ الناس اے لوگو الا اخبیرکم بخیر الناس جدن وجدتن کیا میں تم کو نہ بتاؤں جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے دادا دادی کے اعتبار سے نانا نانی کے اعتبار سے کیا تم کو نہ بتاؤں کہ سب سے بہترین چچا کس کے ہے اور سب سے بہترین پھپو کس کے ہے کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ سب سے اچھا مامو کس کا ہے اور سب سے اچھی خالہ کس کی ہے کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ روئے زمین پر سب سے اچھا باپ کس کا ہے اور سب سے اچھی ماں کس کی ہے بتاؤں تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے حسن اور حسین ہے جدہما رسول اللہ ان کا نانا رسول اللہ ہے جدہما خدیجہ بنت خوائلت ان کی نانی خدیجہ ام المؤمنین خدیجہ ہے ان کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ ہے ان کا باپ علی ابن ابی طالب ہے ان کے چچا جعفر ابن ابی طالب ہے ان کی فپوہانی بنت ابی طالب ہے ان کے مامو قاسم رسول اللہ کے بیٹے ہیں ان کی خالائیں زینب رقیہ ام کنسوم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں یاد رکھو لوگو کہ ان کے نانا جنت میں ہیں ان کے نانی جنت میں ہیں ان کا باپ جنت میں ہیں ان کی ماں جنت میں ہیں ان کے فپو جنت میں ہیں ان کی چچا جنت میں ہیں ان کے مامو جنت میں ہیں ان کی خالہ جنت میں ہیں یہ حسن و حسین ایک ساس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت کے عشرِ مبشرہ کو بیان کیے شیخ علیہ السلام کی کتاب پڑھے آپ حدیث کی حدیث کے حوالوں کے ساتھ ہے یہ عشرِ مبشرہ کو تو بھولی گئے ہیں لوگوں اہلِ بیت کو بھول جاؤ گے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو گے دیکھو قیامت کے دن اپنے عمال کے بھرم پہ نہیں رہنا اپنے عمال کے بھرم پہ نہیں رہنا ارے اپنے عمال کا معاملہ آ جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدیق اکبر فرماتے ہیں اے اللہ میرے گناہ ریتی سے بھی زیادہ ہے ریتی کے ذرہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میں آپ کون صدیق اکبر کہہ رہے ہیں اللہ میرے گناہ ریتی کے دانوں سے بڑھ کر ہے ریتی کے ذرات سے بڑھ کر ہے میرے گناہ بہت زیادہ ہے میرے فرما بردار یہاں بہت کم ہے لوگوں اپنے سجدوں کے بھروسے پر نہ رہو اپنے روزہ نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو سچ بولو امانداری سے چلو یہ سنتِ مصطفیٰ ہے یہ حکمِ مصطفیٰ ہے لیکن بھروسہ اپنے عمل پہ نہیں کرنا اپنے تقویٰ کے بھرم پہ نہیں رہنا بھرم اگر رکھو تو اہلِ بیت کی محبت کا بھرم رکھو اہلِ بیت کی محبت کا بھرم رکھو خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو اللہ کے سامنے ٹھہرے گا اس حال کے اندر ٹھہرے گا اللہ کے سامنے کہ اس کے دل میں محبتِ اہلِ بیت ہے تو خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ فرماتے ہیں میں خود اپنا ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر چلا جاؤں گا جنت میں لے کر جاؤں گا محبتِ اہلِ بیت گارنٹی ہے اعمال تم کو درجے دلا سکتی ہے جنت کے اندر جنت کے داخلے کا ٹکٹ نہیں ہے اعمال آپ کا ایمان داخلہ کا ٹکٹ ہے وہاں پر جانے کے بعد کم عمل والے چھوٹی نیچے لحصوں میں رہیں گے بڑے عمل والے اوچھے درجوں میں رہیں گے بھرم محبتِ اہلِ بیت پہ رکھو اور محبت یہ بھی یاد رکھو کہ محبت کے نام پر عمل ترک نہیں کر دینا محبت کے نام پر عمل ترک نہیں کر دینا کیونکہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ادا سے بھی محبت کرتا ہے اور مصطفیٰ اور آلِ مصطفیٰ کی ادا ہے کہ میدانِ کربلا میں بھی امامِ حسین کا سجدہ نہیں چھوٹا سجدہ نہیں چھوٹا لوگوں عمل ادائے مصطفیٰ ہے عمل ادائے اہلِ بیت ہے اس سے بھی محبت کرو صحابے کرام مصطفیٰ کے ساتھی ہیں ان سے بھی محبت کرو اہلِ بیت خونِ مصطفیٰ ہے ان کو اپنے دلوں کا ایمان بنا دو